اس عظیم دس باردی آرد ترز تعمیر کا اجیاد دکشت انتا نمینا ہے دیڑا تاریخ دلائے دے ہمیشہ آن والے دن سوچھوں کا مرکز بہتا ہے ایتے تاریم دامیاں پس جاپ دے بڑے بڑے تاریمی ادایتوں کیسے تار بھی کٹ نہیں پارج اس طلبہ تاریوات لیں تن خوستل موجود ہیں جنہاں محول فرحوالے نا پسلی بہتشی پارج دے استادہ ایچ پی ایچ بی ستا دے چاہ جبکہ سیمتی ایمتن ستا دے استاد اپنیاں قدرسی زمدانیاں نبارے ایس قدیم قدیمی دارے ایچ ایک سو ستائی استاد اپنے پرائیتے میں سبھی ادا کرنیچ مصروف ایس قدیم پرائیتے ہیں نو مصروف پڑھائی جا رہے ہیں پارج دے پرنسپل پورکیسر اخلاق حسین آرک پارج دیا ساتھ کا مصروف روایتہ نو اکھے بہتان تے پڑھائے دی تاریم دیکھتی دے اپنیاں بھرکو سرکتاں پرنوں کا لہا رہے ہیں دیو دے انتھرکتے میں دی سرکرہ دی سرکرستیت تے اگارہ ہر حوارے ہاں خوبصورتی دی مجسل تسکلی نظر آنگا پارج دی فضاء اپنیاں تدریسی سرگمیاں دے حوارے نال بڑی قابلتہ رہے ہیں جدا انتازہ ایتھے بائیوناگ استادوں جے جذباتو ایسا صاحب کو بہتو بھی نایا جا سکتا ہے ایک حولج اس علاقے لے جتنے ہی بڑے شہر اندریج منطان تے لاہورڈے درمیان انہ سارے ہی خدمت کردے تے او سوڈ ہیں جڑے غیر سرکاری کال جانتے یونیورسٹیاں سے نہیں جا سکتے پبلک سیکٹری سب تو بڑھا ہی دارا جتنے چار تو پاندھ ہی دار جو جڑے سٹوڈنٹ ہے گے وہ نہ صرف اتھے تلین لیندے بلکہ جو یہاں ایکسٹرا کریکلار ایکٹیوٹیز ہے گیاں وہ دن میں سے بھی پورے طریقے نہ شامل لیندے طورج نے سائنسی پہ روایتی تعلیم دے لارنا کمپیوٹر سائنسیز ایچ بھی بی ایس آئی ٹی بی این کلاسوں شروع کی دیا ہی میں ایک طورج ایس ہوارنہ کی تاریخی اہمیت رہانے لے ایتھوں پڑھ کے جانوالے بہت سارے تعلیم ایس ویلے زندگی پہ مختلف شعبیان ایچ اپنیا سلاشتہ دا جو عملوار کے ملکی ترقیت اپنا پرپور پتار ادار کر دے لے میرا اعزاز ہے کہ میں انیس سو ناسی تو لے کے انیس سو بیاسی تک دو سال تو زائد کچھ ایس ایس ادارے لیچ زیر تعلیم دے لیا اس طوران ایدھے معاملات لیچ انہی زیادہ انوالمنٹ رہی ہے کہ حلے تک جدو میں ماضی دی طرف نگاہ دورنا ہے تو میں نے لگ دا ہے کہ جس طرح میں اپنے جنگیدے بہترین بین ایچ چونک ادارے نہیں اس طوران نہ صرف اسی ڈیفرنٹ ٹیکسٹول ایکٹیوٹیز جسا لے ہیں بلکہ ایکسٹرا کاریکولر ایکٹیوٹیز گنیاں وہی دن رات ہو تھے برپا ہم نیا سی اور اسی پورے تندہ ہینا ادارے شریک ہندے سی ساڑے اس کے لئے ساتھ سا مکمل طورتیں ڈیووٹڈ سی اور پوری کوشش کردے سی کہ اپنا علم اپنے طالب الگانوں نہ شیئر کرن اور مکمل طورتیں انہیں انتلکیٹ کرتے دے اور انہوں نے دی وجہنا بہت ہی اچھی شخصیات اس کاللچ جو پیدا ہوئیں گیا جنہوں نے اگر زندگی دے مختلف میدانہ میں جا کے اپنا نام پیدا کیتا ہے گورنکار سائی والد ایک اتھے جلی ادبی حوالے دال جو حوصلہ اگر فضا بڑی سی وہ دا ایک پس منزل اے بھی سی کہ اوڈے پرنسیپل آگا آگا آمجہ دلی صاحب 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 جنہیں برادر مسمتین صاحب ملتے معروف انشائیہ نگار لکاد ڈاکٹر رزید آگا دے انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی ہوندی سی شہرہ دی بادے اور خاص طورتے جنہیں نوے لکھنوالے سے اور گورنکار سائی والدے جنہوں نے جنہوں نے جنون سے اگر وزند دا اس میدار اس انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی ہوندی ایک جنہیں مشہرے ہوندے سے بینن کولیا کی مشہرے کان جا دی ستا تھے ہوندے سے تے محلوی شیفتر دا موقع ملدہ ریا تے بڑا ایک بڑی ایک فضا سی ادبی میلان دی فضا سی میں انیس سو پچھ ونجا چھے میں ٹک کرنے تو بعد گورنمنٹ کالی سائی والدہ بھی داخل ہویا پہلے سال سے اس کو لے کالی جنہوں نے پرنسپل ایترم خان صاحب ہوندے ساں لیکن تھوڑا عرصہ بعد ہی میاں اسگلی صاحب تشریف لیا ہے کہ پھر اسی انیس سو پچھ ونجا تو انیس سو پناہ تک تا سارا جگہ بخت ہے وہ میاں صاحب کے پرنسپلی دے زمانے سے مجالیا ہے میں اونا دی جنیوی تاریخ کام ہوئی بھی اس واسطے کہ میں نظم و ضبط دے معاملے چھے اور کالی جنو باقاعدہ رکھن دے معاملے چھے ایسا آدمی ساری زندگی میں نہیں میک پہ تاریخ انچے مجلی ہے لیکن جس سطح کے کالی جنو زمانے سے لے گئے تھا میاں اس غلی صاحب میں اس سطح کے کالی نہیں دیکھتا وہ دی تفسیر جو میں اس کے لئے نہیں جا سکتا ہر شو پہلے بھی چوہانے ریڈنگ روم الگ ہے سٹیڈی روم الگ ہے منسلی ٹیسٹ کا نظام میں ہے منظم ہے لڑکے آنوں جڑے لاؤن نے انہوں نے سبجیٹ مجلد انجازت نہیں لیکن انہوں نے بیشن مال سے بگلیاں بیٹیاں پہیاں ہیں پھر اسادزہ کالی جو بہت ہی فاضل موجود سن مثل دکٹر صوفی محمد زیوالحق صاحب اوزو مالی جسن عربی دوستار اور اوکالی جو وائس پرنسپل بھی سن ٹوائز میکزین دیویو نبران سن اونا دیکھول میں جانا دا اشتفاق ہے اور میں سمجھنا ہے میری بہت بڑی کس قسمتی سی کہ اوکے آج میں میرے اندرگر کوئی خوبی بھی کسے پسندی ہے کہ اوہ صوفی صاحب جی صحبت دین تھی جائے اور میں جذب پچھے موڑکے دیکھنا ہوں میں محسوس کرنا کہ گومنٹ کالی صاحب آج دا میری میرے کردار دے اور میری تربیت اور تشفیر دے مجھے بہت بڑی دائش ہے اور میں انکرے پھول نہیں سکتا اور ہمیشہ میں بہت سنائے دے دمانے سے توہتے ہیں گومنٹ کالی صاحب آج دے مجھے داریاں وقتی آ جائے گا اس میں لے منتگوبری خندیسان صاحب آج ہوں لے کے ساتھے کالیج میں دین دنا اس میں صاحب آج سی توہ میں آج ہوں لے کے ساتھ اپنا اپنی پرانی معادر علمی نمیاد کرتے ہیں بہت کچھ ہی محسوس کرنا فروب تعلیم لے ایک ہوں دے استاد پوری تندہی تجام پشانی دار ترسید ایمدہ فریضہ سرانی جام گینج مصروف ہو فائزدی لائدیری بھی اپنے دامنج گران پدر علمی اساسہ رکھتی ہے ایک مفرق موضوعات کے ستر ہزار بھی لگ وقت کتاباتوں تلوہ اور طالبات بھرپور کی استخدام کر رہے ہیں ایک تلوہ اور طالبات میں تعلیمی میدان اچھی کا تردیدہ مظاہرہ فرم بیلان نار پولنٹین ساتھ کا مضبورت تاریخی روایتہ بھی فاسداری کا فریضہ بڑے چندی طریقے میں انجام دیتا ہے تلوہ تو اس story کے پیچھے میں بھی کہے سکر کہ وہ اور دنیا پھ 혹ے جب خوابہ کتاب ہے جدی ہے کہ جذا جائے MTH میں ، ہر ہرые پرنسپل صاحب ، ہر اوائیس پرنسپل صاحب اور بہت سرے مختلف دیبارٹمنٹ اور چیچئے ہیں مقرد حسین Design punya ط لمح địachen جلی جو بھی بہت دوسر ہے اس کئلی جو بھی پہچان ہوئی اس سمسے پر مہتند ہیں تو صاحب جلی کے ط لمحrete亚 اس قولیج نے جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ ایک بھائیس کالج میں بھیجتے ہوئے اپنی بیٹی کو ہمیشہ پیرنٹس کو ایک حافظات کا شکار ہوتے ہیں کہ ڈسپلن کیسا ہوگا محول کیسا ہوگا لیکن یہاں پہ سارے جتنے پھی یہاں پہ والدین ہیں وہ بہت اچھے لیگے سے اپنے بیٹیوں کو یہاں پڑھا سکتے ہیں ہماری لئے بہت اچھی زمان پہ سمولیات اور ٹیچرز موجود ہیں میں پچھلے چار پنچ سال تو اس کالج دے نار لگ منسلک ہوں تو جس طرح اس کالج نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیتے ہیں انہوں ایک شائر بھی نے انہوں اچھ عدیب بھی نے انہوں اچھ بڑے بڑے افسر بھی ہے ایسے طرح میں بڑا فکر محسوس کردہ ہوں کہ میں اس کالج دے سٹوڈنٹ ہوں تو اس کالج دے میں انہوں ایک نام دیتا ہے اس کالج دے سارے پروفیسر پرنسپل بہت زیادہ مدد کردے ہیں انہوں دے مدد نتیجہ ہے کہ میں پنجاب لیو تک ہونچیں دبین چو میری مرشلہ پرس پوزیشن آئی ہے ایک کالج والے بہت زیادہ ہیلپ کردے ہیں پریکٹیکل لیب سب کچھ بہت اچھے ہیں بس دعائیں کہ ایک کالج اگرے پریکی کردے ہیں تعلیمی سرگرنیوں دے لالناب کالج دے وسیع و عریز گراؤنج کالبہ و تعلیمی ذہنی پر جسمانی نشن مالے تقریحی سرگرنیاں میں سارا سار چاہتے ہیں کالج کی اونی فضا انتہائی خوشکلات ماضی اچھے پریکٹیکلنی حوالے میں بڑیوں کا دعاور شخصیتہ پرنسپل کے طور پر اپنے خدمات سارے جانتے چھکیاں ہیں جنادیاں قائل کردہ تابر قدر روایتہ میں دلی بھی بھولایا نہیں جا سکتا کہ اونہ کے بکش کروں پر چل دیا ہویاں کالج پر مہمودہ اپلس پر بھی ادارے نوٹ عرقی لجانوے دل راپ مسلوک ہوئے گورنمنٹ کالج سہیبال جرازی کے پنجاب دے پاک وڈے وڈے ادارے اندر وچو اندر اکنام ہے گا اور یہ بڑیاں خدمات میں اس کالج دی ہیں یہ تھے ایک تے پنجابی زبان اور عدد حوالے نال بھی بڑا کام ہو رہا ہے ساٹھے کول پنجابی زبان سے بڑے نامور پروفیسرز موجود نے پروفیسر ڈاکٹر مرزا مہین سہیب پروفیسر ڈاکٹر عمر گفار سہیب ایک تے پی ایس ڈی ہوں تو علاوہ اور ہم اپنے سبجیک دے نال بڑا پیار ہے گا دوسرا ہے کہ اس ہی پنجاب دے ہر پولنٹ دے وچان کلبہ موجود ہے گئے گئے کہ آئی ٹی دے ڈپارٹمنٹ ہوئے ہاں انڈیلزی دے ڈپارٹمنٹ ہوئے سائنسز دے ڈپارٹمنٹ سونڈا اسی بڑے فخر ہے سانوے اس ڈالتا کہ پنجاب دے کسی بھی ادارت دے اسی جاؤ گئے تو اوہ سے ساڑھے سٹوڈنٹس اگے اگے موجود ہونجے لیں ساڑھے طلبہ جڑے تھے اور ڈاکٹر انجنیئر شیاست عدب زندگی پاکستان دے دوجیے کالیمی ادارے ہیں جو منفت مقام اتا کرتے ہیں امید بھی پجا سکیئے کہ حکومت دے خصوصی توجہ کے تعاون دے نار کے ادارہ مستقل قریب اچھ کامیابیاں دیں نمی تارے رفت کرے گا ناظرین قصہ اے اے ریپورٹ ملازہ فرمائی پونٹ